اسرائیل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ متحدہ عرب امارات کا ایک تیارہ سرکاری طور پر اسرائیل کے دارالحکومت تلویو کے بن گوریان ہوای اڈے پر اترا متحدہ عرب امارات کی سرکاری ائرلائن اتحاد ائر ویس کا ائر بس ایر بس ایپری تھرٹی فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان لے کر اسرائیل کے بن الاخوامی ہوای اڈے پر اترا دونوں ممالک یعنی کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں اس لیے دونوں ممالک کے درمیان براہ راست فضائی سفر بھی ممکن نہیں ہے اتحاد ائر ویس نے اس خصوصی پرواز کے لیے اپنے ائر بس اے تھری تھرٹی ٹو ہنڈرڈ تیارے کا انتخاب کیا اس تیارے کی ریجسٹریشن اے سکس ای وائی پی ہے اور اس پرواز کے لیے اتحاد ائر ویس نے ای ٹی ڈی نائن سکس زیرو سیون کا نمبر استعمال کیا یہ پرواز ابودابی کے بن الاخوامی ہوای اڈے سے اڑ کر خلیج کے اوپر سے ہوتی ہوئی کوئیت اور پھر اراق کی فضائی حدود میں داخل ہوئی اس کا مختصر ترین راستہ تو ابودابی سے براہ راست سعودی عرب کے اوپر سے گزر کر اسرائیل پہنچنا تھا لیکن چونکہ سعودی عرب اسرائیل جانے والے کسی بھی تیارے کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا اس لیے اس تیارے کو لمبا چکر لگا کر اسرائیل پہنچنا پڑا تو یہ تیارہ خلیج کے اوپر سے ہوتے ہوئے کوئیت کی فضائی حدود میں داخل ہوا جہاں سے پھر یہ اراق کی فضائی حدود میں داخل ہوا اس کے بعد ترکی کی فضائی حدود میں اور پھر بہرہ روم کے اوپر سے ہوتا ہوا تلوید پہنچا جہاں پر اس نے لبنان کی فضائی حدود میں بھی جانے سے اجتناب کیا اس طویل سفر کے بعد یہ تیارہ بنگوریان ائرپورٹ پر اترا تو اسرائیلی سوشل میڈیا اور اخبارات نے اس معاملے کی بڑی تشہیر کی اور فلسطین میں اس کی بہت پذیرائی ہوئی یہ سمان بالاخر فلسطین پہنچایا جائے گا جہاں فلسطینی ایتھارٹی کے حکام اسے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے استعمال کریں گے اس سے قبل بھی متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان فلائٹس آپریٹ کی جاتی رہی ہیں مگر وہ ایسے تیاروں کی مدد سے کی جاتی رہی ہیں جن کی ریجسٹریشن اسرائیل میں نہیں تھی اور وہ براہ راست دونوں ملکوں کے درمیان سفر نہیں کر رہے تھے عموماً اسرائیل کے دارل حکومت تلویو سے اڑنے والا تیارہ اممان کے ہوائی اڈے پر اتر کر پرواز کا نمبر تبدیل کرتا تھا جس کے بعد وہ ابودابی کے لیے پرواز کرتا تھا اس طرح وہ ان قوانین سے بچ جاتا تھا جو کہ اسرائیل سے آنے والی پروازوں کو سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے متحدہ عرب امارات کی شہزادی ہند القاسمی نے ٹویٹ کیا کہ اتحاد کا کارگو تیارہ فلسطینیوں کی امداد لے کر اسرائیل پہنچا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پرواز آپریٹ کی گئی ہیں رمضان کریم اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اسرائیل نے ہمارے جہاز کو وہاں آنے کی اجازت دی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم فلسطینیوں کو امداد پہنچا رہے ہیں یہ ایک آغاز ہے موسیقی